اسلام علیکم ویلٹم تو مسلمز پلیٹ فارم یوٹیوب فیملی آج کی وڈیو میں ہم ای سی ایل کے بارے میں جانیں گے جو آپ اکثر میڈیا وغیرہ پر دیکھتے اور سنتے ہوں گے کہ اس شخص کا نام ای سی ایل میں شامل کر دیا گیا ہے اس شخص کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے تو آج کی وڈیو میں ہم اسی چیز کے بارے میں جانیں گے کہ ای سی ایل کیا ہے اس میں کن کن کے نام ڈالے جاتے ہیں ای سی ایل کا قانون کب پاس ہوا اس میں کون نام ڈالتا ہے اور ای سی ایل کس چیز کا مخفف ہے تو چلیں وڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین ای سی ایل مینز ایکزٹ کنٹرول لسٹ ناظرین جس شخص کا نام بھی ایکزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ای سی ایل میں شامل کیا جاتا ہے اس شخص کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں ملتی وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا جب کسی شخص کا نام ای سی ایل سے ہٹایا جاتا ہے تب وہ شخص پاکستان سے باہر جا سکتا ہے ناظرین ای سی ایل کا قانون انیس سو اکیاسی میں پاس کیا گیا تو انیس سو اکیاسی کے بعد یہ کہا گیا کہ کوئی بھی شخص جس کا نام ای سی ایل میں شامل ہو تو وہ نہ تو پیدل نہ بائی روڈ نہ ہی گاڑی نہ جہاز یعنی کسی بھی چیز کے ذریعے پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا ناظرین ای سی ایل میں ان لوگوں کے نام ڈالے جاتے ہیں جو کرپشن میں ملوث ہوں اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنے اکتیارات کا ناجائز استعمال کریں یا وہ لوگ جو دہشتگردی یا کسی سنگین جرم میں ملوث ہوں اس کے علاوہ اگر عدالت کسی شخص کو باہر جانے سے روک دے یا پاکستان کے مختلف ادارے بھی سیکرٹری خارجہ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کا نام ای سی ایل میں شامل کیا جائے ناظرین ای سی ایل میں نام ڈالنے کا اختیار سیکرٹری خارجہ کے پاس ہوتا ہے یہ تھی ہماری آج کی وڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ای سی ایل کے حوالے سے تمام کنسرپس کلیئر ہو گئے ہوں گی اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی کوئیسن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں جزاک اللہ موسیقی